بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھک ٹاک اور خیرے دیجئے ہوں گے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی اس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں یہ ٹائٹل اور تھم نل دیکھ کے آپ جان ہی گئے ہوں گے تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل گھنٹی کو کر دیں آن تو ناظرین دیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے وقت ہم زیادہ جو سوفٹیئر استعمال کرتے ہیں وہ ہے کائن ماسٹر جس کے ہم اندر ہم اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرتے ہیں یا ادر ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو ایڈیٹنگ کے دوران جب ہم وہاں پہ یہ کے کا جو لوگو نظر آتا ہے اس طرح کا تو کائن ماسٹر کا جو لوگو ہے ہمیں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس لوگو کو ریموو کس طرح کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل بتاؤں گا نہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے نہ کوئی ادر اپلیکیشن کا یوز کرنا پڑے گا بلکہ آپ بلکل آسانی کے ساتھ اس کائن ماسٹر لوگو کو ریموو کر سکتے ہیں خود کا جو گار ہے خود کا طریقہ ہے تو چلتے ہیں موبائل کی ہوم سکرنگ پر وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کائن ماسٹر کا لوگو ریموو کرنا ہے تو ناظرین یہاں چکے ہیں ہم اپنے موبائل کی ہوم سکرنگ پر سمپلی ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنی کائن ماسٹر کی اپلیکیشن کو یہاں پہ کر لیتے ہیں اوپن تو اوپن کرنے کے بعد ہمارا سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس آ جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو نیو پروجیکٹ لیکھو ہے سمپلی ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد سمپلی ہم یہاں پہ کریٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جیسے ہم کریٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ کرتے ہیں آپ کا جو کائن ماسٹر کا لوگو ہے کس وجہ سے ریموو نہیں ہوتا وہ دیکھیں جب آپ یہاں پہ آتے ہیں نا اس جگہ پہ تو آپ کرتے ہیں کہ اپنی کوئی بھی یعنی کہ جو آپ کی ویڈیو ہے فرض کریں میں یہاں سے پچر ہی لے لیتا ہوں چلیں کوئی ویڈیو لے لیتا ہوں پچر لے لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ جب آپ کرتے ہیں کہ اپنی جو ویڈیو ہوتی ہیں اس کو یہاں پہ سمپلی لگاتے ہیں اس طرح سے آپ یہاں پہ ویڈیو لگا دیتے ہیں باقی اس کی ساری ایڈیٹنگ وغیرہ یہاں سے کر لیتے ہیں آپ اس طرح کرتے ہیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا ابھی بیک جا کے بتاتا ہوں اپنی کیوں نہیں کرنا دیکھیں دوبارہ بیک جاتا ہوں یہاں سے تو دیکھیں میں یہاں سے دوبارہ بیک آگیا ہوں نیو پروجیکٹ والی حصے پہ پہلے میں آپ کو جو طریقہ بتایا تھا وہ آپ کا طریقہ تھا جس طرح آپ ویڈیو کو آڈٹ کرتے ہیں اور میرا جو طریقہ ہے وہ آپ دیکھیں دیکھیں میں جہاں پہ نیو پروجیکٹ کے اوپر جاتا ہوں نیو پروجیکٹ کے اوپر جانے کے بعد سمپلی ہمارے یعنی کی یوٹیوب والی جو ویڈیو ہے سورہ زیرو نائن اس کے اوپر میں کلیک کرتا ہوں اور کریٹ کے بٹن کے اوپر کلیک کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے اپنی ویڈیو کو سلیکٹ کیا تھا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا میں یہاں پہ جاؤں گا ایمیجز کے اندر ٹھیک ہے ایمیجز کے اندر جانے کے بعد کوئی بھی کلر لے لیتا ہوں یہاں سے کوئی بھی ایک کلر ٹھیک ہے فرض کریں چلو میں یہاں سے یہ کلر اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا وہ جو مرضی آپ اٹھا لیں آپ کوئی تصویر بھی لگا سکتے ہیں ضروری کلر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کرتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں اوپر کائن ماسٹر کا لوگو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بات بہت سمجھنے والی اپنی ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور دھیان سے دیکھنا ہے تو دیکھیں جب یہاں پہ میں نے اپنی پچر کو لگا لیا کوئی کلر کو لگا لیا تصویر فوٹو کچھ بھی لگا لیں ٹھیک ہے وہ آپ کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا آگے کی طرف کریں تھوڑا سا نہیں بلکہ اس کو اتنا آگے کی طرف کریں جتنی آپ کی ویڈیو ہے یعنی کہ جتنی لمبی آپ کی ویڈیو ہے ایک منٹ کی ہے دو منٹ کی ہے آدھے گھنٹی کھی اس کو اتنا لمبا کر لیں یہاں پہ دیکھیں اوپر آپ کوئی ٹائم بھی نظر آرہا ہے یعنی کہ تیرہ سیکنڈ ہو گیا اب دیکھیں ستارہ ہو گیا اکیس ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہے بتیس سنتیس تو یعنی کہ ایک منٹ ترونجہ سیکنڈ اچھونجہ سیکنڈ ایک منٹ ایک سیکنڈ ٹھیک ہے اس طرح جتنی منٹ کے آپ کی ویڈیو ہیں یہاں پہ آپ اس کو سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو یہاں پہ لے کے آنا ہے جس طرح آپ یہاں سے کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اپنی اس ویڈیو کو لے کے آنا ہے فرض کریں میری ایک ویڈیو ہے یہ والی ایک سائیڈ پہ کرتا ہوں یہ لو جی ایک سائیڈ پہ ہو گئی نا ویڈیو اب میں کروں گا یہ کہ جو بھی آڈیٹنگ ہے وغیرہ کچھ بھی میں نے یہاں پہ آڈ وغیرہ کرنا ہے کچھ بھی یہاں پہ کرنا ہے یعنی کہ جو کچھ بھی کرنا ہے میں نے اس کی مکمل آڈیٹنگ کر لینا ہے اسی جگہ کے اندر آڈیٹنگ کرنے کے بعد سمپلی میں کروں گا یہ آئیکن میں یہ بٹن نظر آرہا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد جس سائز میں بھی چاہتر تو میں اس میں یا اس میں کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کر کے میں آپ کو اس کو سیو بٹن کے اوپر کلک کر دوں گا سیو ویڈیو سیو ویڈیو کو کلک کرنے کے بعد سمپلی سکپ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا اور سکپ کے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ میری ویڈیو میری گیلری کے اندر سیو ہو کے چلی جائے گی ٹھیک ہے ویڈیو میری گیلری کے اندر چلی گئی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یعنی کہ جو میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کی تھی وہ میری یہاں پہ گیلری کے اندر کائن ماسٹر کے اندر آ گئی ہے ادرز کے اوپر جاتے ہیں اور یہاں سے دیکھتے ہیں یہ کائن ماسٹر ٹھیک یہ رگیا ہے تو دیکھیں جو میں نے ویڈیو ایڈیٹ کی تھی وہ یہاں پہ آ گئی ہے اب اس کو میں تھوڑا پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ آگئی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے crop and trim یہاں پہ دیکھیں آپ کو show ہو رہی ہے simply میں اس کے اوپر click کروں گا اب دیکھیں اس کے اوپر click کرنے کے بعد آپ نے simply یہاں سے crop کے اوپر click کرنا ہے crop کے اوپر crop اور trim checker اس کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو کائن ماسٹر والی ویڈیو تھی وہ یہاں پہ آ جائے گی دیکھیں یہ جو ویڈیو وہاں پہ میں نے ایڈٹ کی تھی جو کچھ بھی اپنی ویڈیو کو میں ایڈٹنگ کی تھی اور اس کو سیف کر لیا تھا وہ ویڈیو یہاں پہ آ گئی ہے سپلی یہاں پہ دیکھیں پلے ہو گئی ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ اس طرح کا آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس سارے کو فالتو کا حصہ کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے سپلی اس کو یہاں پہ کر لینا ہے اس طرح سے اور اس طرح سے کرنے کے بعد سپلی آپ نے گڑ کے نشان کو پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کی جو سائیڈ ہے کائن ماسٹر وغیرہ وغیرہ سائیڈ پہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا ریموو ہو جائے گا آپ کی ویڈیو ایک دم چکاس سے آپ کو نظر آئے گی تو یہاں پہ میں جاتا ہوں یعنی کہ گیلری کے اندر وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں گیلری کے اندر گیا یہ کائن ماسٹر والی ویڈیو جو ہم نے ابھی کراپ کی تھی اس کو میں اپنی یہاں پہ دیکھیں سکرول ڈان تو ویڈیوز کے اندر جاتا ہوں ویڈیوز کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں وہ ویڈیو تو دیکھیں فرنٹ یہ ویڈیو میں نے کائن ماسٹر کا یعنی کہ جب آپ اس کا جو ریموو کر دیں گے کراپ کر دوں گے سائیڈوں کو تو اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائے گی تو دیکھیں نہ تو اس میں کوئی کائن ماسٹر کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ بلکل آسانی کے سطح آپ کو سمجھائے اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی تو اس طرح سے آپ اپنے کائن ماسٹر کا لوگو ریموو کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کومنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے یہ میرا طریقہ آپ کو کیسا لگا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ